اسلام علیکم جیت اس اس روبا او روج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں کہاں موجود ہوں جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ کس کی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے میں اس وقت موجود ہوں شاہی کلے کے میوزیم میں اور جو تصویر آپ کو دکھائی ہے یہ شہزادی بمبا کی ہے شہزادی بمبا کون ہے اور رنجیت سنگھ سے ان کا کیا تعلق ہے یہ سب آپ کو اس گیلری کے ویزٹ کے دورے میں دوران بتائیں گے اور کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں شاہی کلے کی ہے میوزیم میں تو میرے بالکل پیچھے آپ کو بہت ہی خوبصورت پکچر نظر آرہی ہوگی یہ انٹرنیشنل کسی آرٹس نے بنا کر بھیجی ہے اور جو ہنگیریان گورنمنٹ ہے اس نے پورا یہاں پہ تعاون کیا ہے تو بیسیکلی اس گیلری میں شہزادی بمبا جو کہ رنجیت سنگھ کی پوتی ہیں دلیت سنگھ کی بیٹی ہیں اور ان کی یہ کلیکشن یہاں پہ رکھی گئی ہے یہ اتنی خوبصورت تصاویر ہیں منیورچرز ہیں اوئل پینٹ کا استعمال کر چیزیں بنائے گئی ہیں سکلپچرز ہیں تو بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اچھا دو تین چیزیں جو مجھے آپ کو بتانا تھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا جب میں نے شہزادی بمبا کی تصویر دیکھی ایک تو وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور یہ فیچرز اب آپ کو شاید ایشیا میں اس طریقے سے نظر نہیں آتے ان میں موجود ہیں اور دوسری جو بڑی مزے کی بات تھی کہ لاہور کی محبت نے ان کو لندن، آکسپورڈ اور بہت سے دوسرے مالک کی جو ان کی ایک بڑی لیوش لائف تھی وہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا لاہور کی محبت نے ان کو لاہور بلایا حالانکہ ان کی پورا خاندان چھوڑ کے چلا گیا پاکستان کیونکہ جب رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہوئی تھی جب وہ پاکستان آئی تو وہ ایک عام شہری کی طرح رہتی تھی وہ پروٹوکول نہیں تھا ان کی قبر پہ اگر ہم آج بھی دیکھیں جو کتپہ لگا ہوئے اور اس پر اشار لکھے ہیں تو اس کا مطلب کچھ ایسا ہی بنتا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے تو شاید حکمران عوام یہ ڈیفرنسز ہوں گے لیکن جب آپ کبر خود کے دیکھنے تو کوئی ایون غریب اور امیر میں فرق بھی نہیں کر سکتا تو یہ جو ساری گیلری کی کلیکشن ہے یہ بڑی پچھا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی رنجید سنگھ کے دربار کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سکلپچرز یہ بیسکلی مائی جندہ کی حویلی جو کہ میوزیوم میں ہے اس میں شاہی کے لیے مائی جندہ کی حویلی ہے اور اس میں یہ میوزیوم بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو کلیکشنز رہے ہیں یہاں پہ یہ دلیپ سنگھ کی پکچر ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ دلیپ سنگھ کا پہلے بچپن یہ جوانی کی پکچر ہے اپنے خدمتگاروں کے ساتھ موجود ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی جو ایک رولنگ ٹائم ہے اس ٹائم کی پکچر نظر آئے گی اور وہ یہاں پہ شاہی لباس میں ہے پھر آپ دیکھیں گے تو گیلری میں آپ کو یہ بقاعدہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی کلیکشن نظر آئے گی تو بہت خوبصورت ہی پکچر ہیں سمیلرلی شیئر سنگھ کی یہ ایک آپ کو پینٹنگ نظر آ رہی ہے اور اگر ہم آگے چلتے جائیں تو اگر شیئر سنگھ کی مجلس بسیکلی یہ جو سکھ دورے حکومت تھا اس دوران جو ایک مذہب سے ہٹ کر تمام لوگوں کے لیے جو شاہی دربار اوپن ہوتے تھے اس کا یہاں پہ ایک مناظر پیش کیے گئے ہیں کلکتہ کا منظر ہے بنارس کا منظر ہے سمیلرلی یہاں پر دہلی کا ایک قدرتی منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پینٹنگ دکھائیں یہ بسیکلی گلاب سنگھ اور یہاں پہ ایک آپ کو آرٹ کی بھی جلگ نظر آئے گی یہ پیپر ورک ہوا ہے جو کہ اتنے سالوں کے بعد شاہد خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ پروپر ایک رسرچ کے بعد یہاں پہ جو چاہی کلے کی ٹیم ہے اور یہاں پہ جو اس کو مندین کرنے کے لیے ارٹیالوجی کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس پڑا کام کیا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ آپ کو ہاتھوں کا ایک سنگے مرمر کے ہاتھوں کا سکلپچر نظر آ رہا ہے اور ان کی کہا جاتا ہے کہ یہ مائی جندہ یہ رانی جندہ جو کہ رنجیس سنگھ کی بیوی تھی دلیب سنگھ کی وہاں تھی ان کے ہاتھ ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ پینٹنگز کی بہت خوبصورت کلیکشن بھی موجود ہے نونحال سنگھ کی یہ بھی ایک بڑی ایک آپ کہیں کہ ہنڈرز میں جو ایک پکٹرز ہوتی ہیں ان کے سلیکشن کیونکہ یہ رانی ممبا کی کلیکشن جو ان کے پاس چیزیں ان کے ذریعے لہو جو آئے گی سمیلالی مہاراجہ رنجیس سنگھ امرت سر میں یہ ایک منظر پیش کیا ہوا ہے اور اگین ہم چلیں گے دوبارہ ایسی پیکچر کی طرف جو کہ ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا شیر شاہ شیری پنجاب مہاراجہ رنجیس سنگھ آپ کو موڈل نظر آ رہا ہوگا اور اگر ہم کھوڑا سا آگے چلیں تو مزیر آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا ایک لائک موڈل تیار کیا ہوگا ہے یہاں پر انیس سنگھ اور زبردنس قسم کا آپ کو یہاں پر کلیکشن نظر آئے گا تو بیسیکلی جو شہزادی بمبا ہے ان کی محبت تھی وہ کلیکشن پہنچا دی وہ تو نہ رہیں لیکن ان کے رہائش ان کے کلیکشن آج بھی لہتے پاس